بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی دوستو کیسے ہیں سب امیدہ خریت ہوں گے فٹ ہوں گے زبردستوں گے اور مزے میں ہوں گے آج کی ویڈیو کافی دنوں کے بعد پھر سے کمپیرے بلز کے اوپر کے کمپیرے بلز ہم کس طرح سے نکالتے ہیں اور کس ویب سائٹ پہ پہلے پروپ سٹیم پہ میرے بن چکے ہیں پروپ سٹیم کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے زلو کے اوپر بنائی ہے ریڈ فن کے اوپر ایم ایس کے اوپر اس کی ٹریننگز میری م ہو جود ہیں کہ ہم نے کمپیرے بلز کس طرح سے نکالنے ہوتا ہے اس کا طریقہ کا رкраہ ہوتا ہے لیکن جو آج کی ویڈیو ہے آج ایک اور socially lim car ہم اس کیسے کیسے ان نلائز کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر یع grandma children اور اگر چینل پر نا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دو بیل نوٹکیشن کو آل پر کلک کر دو تا گیانے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہے ہیں اور سکلز کی ویڈیو آپ کو ملیں اور ایک چیز اگر کوئی سکلز سیکھنی ہوتی ہے میرے چینل پر سیکھنے تو بھائی ویڈیو پوری دیکھو نہیں سیکھنی تو بشہ کبھی چلے جاؤ ٹھیک ہے لیکن اگر سکلز سیکھنی ہے پوری ویڈیو دیکھو گے تب آپ کو پتا چلے گا آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی کئی کسٹنز ہوتے ہیں جو مائنڈ میں آ رہے ہیں لیکن اینڈ پہ وہ آپ کو ڈاؤٹس جو کلیر ہو جاتے ہوتے ہیں تو میری ویڈیو تو بھائی پوری دیکھنا اگر سکلز سیکھنی ہے نئی سیکھنی تو نہ دیکھنا نو ٹینشن لیکن میری ویڈیو پوری دیکھنے بغیر اگر آپ مجھے کمنٹ کرو گے کہ سر فلانی چیز بتا دیں فلانی چیز بتا دیں آپ کو کوئی جواب نہیں آئے گا یا آپ مجھے میسج کرو گے کوئی ریپلائ آپ کو کوئی جیس ہے آپ کے پاس کوئی کوئیسٹن ہے اس کام کے ریلیٹڈ کوئی ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ بالکل مجھے کونٹیکٹ کریں مجھے میسج کریں انسٹا پہ کریں فیس بک پہ کریں وٹس ایپ ہے اس پہ کریں ساتھ دیئے میں میری ڈسکریپشن کے اندر میں نمبر بھی ہے لنکس بھی ہیں ہر چیز موجود ہیں تو وہاں پہ مجھ سے کونٹیکٹ کریں انشاءاللہ آپ کو لازمی جواب دیا جائے گا اور آپ کو گائیڈ کیا جائے گا جیسے ہی ٹائم لگے گا یہ نہیں کہ آپ مجھے فوراں میسج کریں یا کال کروں میں فوراں آپ کو ریپلائی کروں گا یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ٹائم ہم نے بھی کام کرنا ہوتا ہے فریلانسر ہیں ہم خود بھی کام کرتے ہیں آپ کو اگر سکل سکھانے کے لیے میں بیڈیو چینل بنایا ہوا ہے آپ کو چیزیں بتا رہا ہے تو اگر آپ کچھ پوچھیں گے تو جب ٹائم ہوگا تب ہی ہم ریپلائی کر سکتے ہیں اس لیے اس بات سے مائنڈ بھی نہیں کرنا کہ فوراں ہم ریپلائی نہیں آیا فوراں ریپلائی ہے تو چا سکرین پر آپ کو لے کے چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کمپیربلز جو ہیں بیچ لیڈز کے اوپر اس کو کس طرح سے کرتے ہوتے ہیں بیچ لیڈز کے اوپر اور ویڈیوز ہیں میری لسٹ نکالنا وغیرہ سکرپ ٹرسنگ ٹیکسٹ وغیرہ کے لیکن کمپیربلز کی پہلی ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو اس کو ذرا جا کے دیکھئے گا اب میں بنا رہا ہوں ساری لیپ ٹاپ سکرین پہ چلتے ہیں وہاں آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے کمپیربل جی ہم آگئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ سکرین کے اوپر اور میں نے بیچ لیڈز اوپن کر لیا ہے جیسے کہ آپ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ڈیش ورڈ اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے ڈیش ورڈ ویب سائٹ کا نام کیا ہے بیچ لیڈز ڈاٹ آئی او ٹھیک ہے اس کا آپ کا جب لاغن ہوگا یا کلائنٹ آپ کو لاغن دے گا تو اس کے بعد کرنا ہم نے کیا ہے کرنا ہم نے سمپل ہے کہ ہم نے جو ہے ایک تو یہاں ڈیش ورڈ اوپن ہوا ہوا نا تو ک اوپس کرنے کے لیے ہمیں پروپرٹی سرچ پہ پہلے جانا پڑے گا ہم پروپرٹی سرچ کریں گے لوکیشن کو لاؤ نہیں کرنا یہ چیزیں میں رکھنی ہے اب یہ جیسے کہ یہ پروپرٹی ہے 2800 یعنی کہ پورا لکھا 800 آگے ہے ہیک سٹریٹ گرینز بورو سٹی سٹی ہے اور یہ انسی یہ اٹیس اٹیس اس کو ہم کلک کر دیں گے یہاں ہم ٹائپ کر دیں گے تو یہاں پہ یہ پروپرٹی جو یہ آگیا ہون فاؤنڈ یہ اڈریس ہے ٹھیک ہے لائک جیسے آپ کا کھلتا تھا پروپ سٹیم کے اوپر اسی طرح سے یہاں پہ کھل گیا اس کو ہم کلک کریں گے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ اوپن ہونے کے بعد اس طرح سے شو ہوگی تقریباً ملتا جلتا ہی ہے جس طرح سے ہم کھلتے تھے پروپ سٹیم کے اوپر اسی طرح سے ملتی جلتی ہے یہاں پہلے year built آ رہا ہے پھر living area 1239 scale footage ٹھیک ہے اور نیچے ہے bedroom کتنے ہیں bathroom کتنے ہیں number of units کتنے ہیں اور owner name کیا ہے اپین کیا ہے owner type کیا ہے individual ownership length 19 years 9 months اتنے عرصے سے یعنی تقریباً 20 سال سے یہی بندہ جو ہے اس کا owner ہے اور owner occupied یعنی کہ owner اس پر رہ رہا ہے ٹھیک ہے last sale date 2002 میں یہ sale ہوئی تھی اس بندے نے purchase کی تھی property vacant vacant ہے نہیں بلکل نہیں property بندہ رہ رہا ہے male vacant no نہیں ٹھیک ہے value estimate کی نکال کے میں دے دیتا ہے value جو ہے اور confidence score estimate equity اور estimated rent MLS کا data یہاں پہ آئے گا وہ اس وقت نہیں لکھا ہوا یہاں پہ کوئی چیز نے کی ہوئی ہے ٹھیک ہے mortgage debt summary open mortgage is one total mortgage balance 87720 dollars یعنی کہ جو کہ اس کا بقایا ہے جنہوں نے loan پہ لیا ہوا ہے recording date recording date sorry یہ 12-23-2002 کو ان کی جو ہے وہ ہوئی تھی deal ہوئی تھی یہ جنہوں نے loan لیا تھا sale amount کتنی تھی ایک لاکھ پانچ ہزار میں یہ بکا تھا اس date کو ٹھیک ہے distress indicators یہاں کچھ بھی نہیں ہے no divorce نہیں ہے bankruptcy no property liens no active pre-forglier no یہ honor information نیچے بھی ہم دیکھیں تو یہاں سے owner name بغیرہ ہم اس کا جو find کر سکتے ہیں اس کا mailing address بھی find کر سکتے ہیں یہاں contact information بھی آ رہی ہے اس کا phone number بھی آ رہا ہے email ہوتا تو email بھی آ جاتا ہے یہاں پہ phones جہاں وہ available ہے property کی پوری details بھی یہاں پہ ہیں اب ہم نے کرنا comps یہ comparables اس کے بھی تقریباً دوسرے تیسری option پہ ہوتا click کرتے ہیں تو یہ automatic ہمیں یہ filters دے دیتا ہے لگا کے کے property class one ٹھیک ہے وہ item کونسی تھی property single family تھی ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ property کونسی ہے single family residential single family ٹھیک ہے تو comparables کے اندر بھی اس نے یہی لگایا residential پہلا اور second property type جاں single family ٹھیک ہے اب یہ میں صرف single family houses جو وہ ہی دکھائے گا ایک یہ active اور پینڈنگ اور sold لگایا اس نے لگا دیا کہ sold properties بھی شو ہوں ایکٹیو بھی شو ہوں پینڈنگ بھی شو ہوں ہمیں active نہیں چاہیے ہمیں پینڈنگ نہیں چاہیے ہمیں just sold چاہیے کیونکہ ہم نے comps کرنا ہے comparables نکالنا sold in last 12 months 12 مہینے کے اندر بھی کی ہو build within 10 years اس کو ہم یہ غلط ہے ignore year built ignore کر دیں گے یہ 2002 کی بنی یہ بھی 2022 چل رہا ہے تو 20 سال پرانے تو یہ بنی ہوئی ہم 10 سال پرانے ہونے کے تو غلط بات ہے so ignore bedroom اس کے تین ہے تو ignore کر دیں گے کیونکہ ہمیں نیچے variety of جو ہے وہ مل جائے گی یہ دیکھیں ہم دوسرے filters بھی تھے scale footage plus minus 20% 20% up and down پہ جو ہوں گی وہ والے میں ملیں گی located within one mile ایک مائل کے اندر اندر ignore lots care footage اس کو چھوڑ دیا پول وغیرہ کو ان کو ignore کر دینے کی ضرورت ہمیں نئی ہے bedroom bathroom here build ہم نے چھوڑ دیا اب properties کتنی تھی 23 total اس نے ہمیں نکال کے دیں ہیں 1 2 3 3 pages کے اوپر ٹھیک ہم یہاں دیکھ سکتا ہے اگر ہمیں زیادہ نکال دے تو بہرحال یہ ایک لکھ ماہ چیزار میں تب بھی کی تھی اب یہ ساری properties ہیں جو sold ہیں sold ہونے کے بعد یہ ساری properties single family ہیں ٹھیک ہے single family کے بعد یہ properties کی ڈیٹیلز ہیں تین bedroom ہیں تقریباً سب کے دو bathroom ہیں یہ price پر اس کی ضرورت نہیں ہے ہمیں scale footage کی ضرورت ہے یہ والی جو ہمارے ٹھیک ہے اس کے بعد آگیا جو lots care footage year build یہ 2002 میں بنی تھی اوپر والی property ہماری selected کھڑی ہوئی ہے یہ انیس سو چونانوے میں انیس سو تیرانوے میں دو دار چھے میں دو دار ایک ایک پانچ پانچ تیرانوے پانچ ترہا تین ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہمیں زیادہ زیادہ پرائیس والی ظاہری سی بات ہے وہ rebuild ہوئی ہوگی نا rehab ہوئی ہوگی اس کے ہم ذرا picture open کر لیتے ہیں یہ ذرا مہنگی والی جو property تھی اور اس کی ایک ہی ان پہ جب ہم کامپس کرتے ہیں پروپس ٹیم پہ یا بیچ لیڈز پہ تو اس میں یہ ایشو یہ آتا ہے کہ ہم اکثر پکچرز نہیں ملتی تو پکچرز نہیں ملتی تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سیمپل انہی کو جو ہے ایسے اوپن کلک کریں گے تو نیکسٹ جو ٹیب میں اوپن ہو جائیں گی اب اس property کی ڈیٹیلز کیا تھی تین دو بارہ سو انتالیس یہ میں شیٹ آپ کو دکھا دوں شیٹ جو بنائی ہوئی ہے بیڈروم تین باتھروم دو سکیر فٹیج بارہ سو انتالیس ٹھیک ہے یہاں ہم کمپیرے بلز لکھیں گے دو لکھیں تین لکھیں چار لکھیں جتنے بھی لکھیں یہ میرے دوسری سکرین پہ وہاں میں ایڈ کرتا ہوں گا آپ کو یہاں سے باقی سمجھ جاتی رہی ہے اس property کو ہم نے اوپن کیا تھا دوزار پانچ میں بنی ہے بارہ سو اٹالیس لیونگ ایری ہے تو میں در سکیر فٹیج میں بارہ سو اٹالیس ٹال دیا باتھروم دو ہیں بیڈروم تین ہیں اڈریس جو ہے یہاں سے میں کاپی کر کے بھی لے جاؤں گا اڈریس اوپر لکھا ہوا ہے سول پرائس اس کی کتنی ہے دو لاکھ تیس ہزار دو لاکھ تیس ہزار اور یہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا اڈریس آویلیبل ہے چھتیس زیرو تین شر برن لین ٹھیک ہے یہ اڈریس والی لین میں میں نے ڈال دیا ایک دو آپ کو پھر سے میں شیر دکھا دوں گا کس طرح سے میں نے کیا یہ یہاں پہ اڈریس دیا بیڈ بات یہ ہمارے کمپیربلز ہیں یہاں پہ ہم نے تین چار جو ایڈ کرنا ہے اب یہ ایک ہم نے نکال لیا دو لاکھ تیس ہزار والی ٹھیک ہے یہ سامنے آگی اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری جو ہے بن سکتی ہے کمپیربلز ہے کونپس میں یہ آ سکتی ہے اس کو بھی اوپن کر لیا اس کو بھی اوپن کر کے اسی کرائیٹیریہ کے ساتھ ہم نے یہ اپنا نکالا اڈریس کاپی کر کے شیٹ کے اندر آہ ویسے میں شیٹ یہیں پہ لاتا ہوں ہوں یار آپ کو ایزی پتا چلے گا اینڈ تین دو ایک تیرہ سو چوون تیرہ سو چون سکیل فٹ ہے جائے تو میں یہ تیرہ سو چون لکھ دیتا ہوں تین بیڈروم دو باتھروم ہے اور سوڈ پرائسز کی کتنی تھی دو لکھ دو ہزار ٹھیک ہے آہ اس کے دو دو ہزار سوڈ ڈیٹ بھی بسے لکھ دینی چاہیے زیادہ جو پروپر کام وہ ہو جاتا ہوتا ہے اس طرح سے تو سوڈ ڈیٹ اس کے سوڈ ڈیٹ جو ہے ہم یہاں سے کوپی کر لیں گے کوپی کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دی نیکسٹ اس کی بھی سوڈ ڈیٹ جہاں وہ بھی نکال لیں گے اس کو ہم نے نکال دیا اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا اب اس کو مدر لے جا رہا ہوں دو آپ کے سامنے نکال کے دکھا دیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ہم نے کمپیربلز نکال لیں بیچ لیڈز کے اوپر ٹھیک ہے کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت سیمپل سا ورک ہے بیچ لیڈز کے اوپر جو نکالنا کمپیربلز آپ کے سامنے میں نے یہ نکال لیں کس طرح سے نکلتے ہیں یہاں ہم سیکنڈ پیج تھرڈ پیج جو بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اب یہ سیکنڈ پیج پہ آئے ہیں تو یہاں پہ دو لگ ستر ہزار والی بھی ایک پروپرٹی کھڑی ہے اور ہم اس کو ذرا دیکھیں گے اس کی پکچرز کتنی ویلے بلے ہیں ایک ہی پکچر ویلے بلے ہیں سو اتنی ٹنشن نہیں لیں اس کو ویسے ہم نکال دیتے ہیں یہ بھی ایزا کمپیربل ہمارا جو ہے وہ یوز ہو جائے گا اس کو ہم نے نکال دیا اوپن کر کے سیم پروسیجر کہ ہم نے یہ ایڈریس جو ہے وہ پورا پورا رو سیون فور رو فائیو ہے سیم ٹو سیم ٹو سیم ہے ٹری ٹو اور فورٹین فورٹی سکیٹ فٹیج ہے بکی کتنی ہے ٹو سیون ٹی یہ اور اس کی جو سولڈ ڈیٹ ہے ہم اس کو بھی جو ہے کوپی کر کے اپنی شیٹ میں ڈال لیں گے نیکسٹ کیا چیز ہے اس کے اندر نیکسٹ چیز یہ ہے کہ ایک اور ہم نکال لیں کم از کم چار جو ہیں کمپیربل وہ ہم نکال لیں تو زیادہ بیٹر ہے اب یہاں دولاک بارہ ہزار والی بھی ایک ہے یہ والی ہے تو ہم اس کو بھی جو نا اوپن کر لیں گے تاکہ چار کمپیربل جو ہمارے وہ پراپرلی ہمارے پاس آویلیبل ہوں تو اس کا ایڈریس یہ اس کا ہم نے نکال لیا اور 3 2 13 03 اس کے بعد اس کی پرائیس ہے 212 یہ ہم نے لکھ لی اور یہ ہم کوپی کر کے اس کا سول ڈیٹ بھی لیا یہ ہماری سول ڈیٹ بھی آ گئی سارا سارا ڈیٹا جو ہے ہم نے وہ بھی یہاں پہ ڈال لیا اور کیا چیز رہ گئے ہمارا جو ہے چار بن گئے ہیں ہاں یہ میں آپ کو شیٹ دکھا ہوں کہ ہم نے کمپیربل کس طرح سے نکال لیا یہ کمپیربل ایڈریس بیٹ بات سکر فٹیج ایڈریس بیٹ بات سکر فٹیج اس کو خالی چھوڑ دیا تھا اس کو ہم گلیٹ کرتے ہیں ان کو آپ ذرا شیٹ کو اچھا بنانے کے لیے ان کو آپ کر دیں گے مرچ کیونکہ یہ اسی ایک پروپرٹی کے ہم کمپس جو ہیں وہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کمپس نکالنے کے بعد ہم نے یوں کیا اس کو سینٹر کر دیا اور اس کو بھی سینٹر کر دیا ٹھیک ہے دونے چیزوں کو سینٹر کر دیا یہ کہ اب پروپر ایک رو بن گیا ہم ایک اور بلکہ ایڈ کرتے ہیں جس میں کے نمبر ہم نے مینچن کرنا پروپرٹی نمبر ون اس کو بھی اسی طرح سے الائن کر دیں گے اور یہ نمبر ٹھیک ہے دیکھیں یہ ہماری شیٹ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے میں اس کو ذرا سیو کرلوں سیو 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 لوڈز نیم نیم کیوں نہیں آرہا ڈھنڈرڈ ایجی سٹیٹ گرینز بارو ٹھیک ہے جی سیمپل سا طریقہ کار آپ کے سامنے آپ کو کر کے دکھا دیا کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے پروپرٹی کو نکالنا ہے اس کے کمپ کس طرح سے کرنا ہے بیچ لیڈز کے اوپر تو ٹھیک ہے امید ہے کافی سمجھ جائی ہوگی اور فائدہ مند رہی ہوگی ویڈیو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو مکسی اور ٹوپ ایک ساتھ تب تکے لیے جلد دیجئے اللہ حافظ